آج آپ کے لئے لے کے ہیں ایک ایسا پلیٹ فارم جس کے اوپر آپ رائٹنگ ورک کر کے ارن کر پائیں گے ایک سو ساٹھ ڈالرز آپ نے یہاں پہ آرٹیکلز لکھنے ہیں آرٹیکلز آپ نے یہاں پہ کلچرز پولٹکس ٹکنالوجی اور سائنس کے ٹاپکس کے اوپر لکھنے ہیں اور ان ٹاپکس کے اوپر آرٹیکل لکھ کے آپ یہ ارننگ کر پائیں گے اس پلیٹ فارم کا بیس پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو کسی قسم کی بھی انویسٹمنٹ نہیں کرنی without any investment without any fee آپ نے یہاں پہ کام کرنا ہے آپ کام پڑھ لکھیں اس کے باوجود بھی آپ یہ کام کر پائیں گے اگر آپ کے پاس موائل ہے لیپ ٹاپ یا پی سی کی سہولت نہیں ہے اس کے باوجود بھی جیسا میں آپ کو لیپ ٹاپ پہ سمجھاؤں گا ایسی آپ یہ ورکنگ کر کے موائل کے اوپر یہ کام کر پائیں گے اگر آپ جانا چاہتے ہیں یہ پلیٹ فارم کون سا ہے اگر آپ جانا چاہتے ہیں یہ سارا کام کس طرح سے خیرنا ہے اور کیسے آپ نے یہ سارا کام کر کے earning کرنی ہے تو یہ ویڈیو ہے آپ کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم this is ڈبزلائی hope آپ سب لوگ اللہ 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 کے فضل وکرم سے بھی کل ٹھیک ہوں گے آج کی اس ویڈو میں جس آن لائن earning platform کے بات کرنے جا رہے ہیں اس کے اوپر آپ نے different قسم کی stories articles یا ایسے لکھنے ہیں یہ different قسم کی assignments آپ نے submit کروانی ہے اور یہاں سے earning کرنی ہے اگر آپ کو پاس writing experience ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ساری چیزیں کس طرح سے آپ نے write کرنی ہے that's good پھر تو آپ یہاں سے earning کر سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ بھر وہ لوگ جن کے پاس کسی قسم کا کوئی writing experience نہیں ہے ان کو نہیں پتا کہ article کس طرح سے لکھتے ہیں ان کو نہیں پتا کہ stories یا ایسے کس طرح سے لکھتے ہیں تو اس ویڈیو کو وہ لازمی دیکھیں کیونکہ اس ویڈیو کی details میں ہر ایک چیز کو بڑے ہی easy word میں explain کیا جا رہا ہے اور آپ کو different method بتایا جائیں گے جس سے آپ اپنا data کو collect کر کے یہاں پہ article link کے submit کروا سکتے ہیں ویڈیو میں آگے بڑھنا ہے اس پہلے وہ لوگ جو ہمارے چینل پہ نہیں ہو اور اب تک ہمارے چینل کو subscribe نہیں کیا لازمی subscribe کر لیں کیونکہ اس چینل کے اوپر online earning related different method explore کیا جاتے ہیں different platform explore کیا جاتے ہیں ہو سکتا ہے کسی ایک method کو دیکھ کے کسی ایک platform کو دیکھ کے آپ online earning کرنا شروع کر دیں ویڈیو اچھے لگے تو اس کو like لازمی کیجئے گا کیونکہ جتنا زیادہ آپ like کریں گے اتنی زیادہ اس ویڈیو کو reach ملے گی اور زیادہ زیادہ لوگوں تک یہ پہنچ پائے گی اور maximum لوگ اس سے benefit اٹھا پائیں گے بیل آئیکن کو بھی on کر لیجئے گا تاکہ جیسے ہم اس طرح کی useful informative ویڈیو اپلوڈ کریں تو فوراں آپ تک پہنچ سکیں اور آپ اس سے مستفید ہو سکیں without wasting time چلتے ہیں یہ اپنی ویڈیو کی طرف اگلاتے ہیں یہ کون سا platform ہے کیسے آپ نے کام کرنا ہے اور کیسے یہاں پہ کام کر کے آپ نے earning کرنی ہے so this is our platform یہاں پہ دیکھیں یہ اس platform کا main interface ہے اس platform کا link میں آپ کو ویڈیو description میں provide کر دوں گا آپ اس link کو use کر کے یہاں پہ آ سکتے ہیں اور please سارا کچھ سننے کے بعد میری ویڈیو کو دیکھنے کے بعد جب اس platform پہ آپ آئیں تو kindly اس platform کی تمام guidelines کو آپ نے اچھے سے پڑھ لینا ہے ایک دفعہ یہاں پہ guidelines کو پڑھنے کے بعد آپ subscribe ہوتے ہیں اگر آپ different platform پہ اس کا score چیک کرنے کے بعد آپ subscribe ہوتے ہیں تو پھر آپ کام کیجئے گا کیونکہ اگر آپ کو لگے کہ یہ platform آپ کے لئے suitable نہیں ہے یہ platform آپ کے لئے نہیں بنا ہوا یا پھر یہاں پہ کام کر کے آپ کا time waste ہوگا تو please پھر یہاں پہ کام مت کیجئے گا but according to my information جتنی میں نے یہاں پہ information get کی ہے اس کے مطابق یہ ایک real platform ہے اس کی reality authenticity کے بارے میں آپ کو scam advisor یہاں پہ information provide کر رہا ہے کہ likely to be legit trust rating is high means کہ یہ ایک legit اور real platform ہے اور یہاں پہ آپ easily کام کر سکتے ہیں یہاں پہ scam advisor کے طرف سے کسی قسم میں کوئی issue اس کے اوپر provide نہیں کیا گیا اگر ہم بات کریں یہاں پہ کہ آپ نے کام کس طرح سے کرنا ہے کب آپ نے submit کروانا ہے تو یہ انہوں نے different قسم کی dates آپ کو provide کی ہوئی ہیں جن کی deadlines ہیں کہ اس date تک آپ اپنے چیزوں کو submit کروا سکتے ہیں آپ اپنے articles کو stories کو یا ایسے کو submit کروا سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں جیسے ہی January start ہوتا ہے تو first January 31st January تک آپ یہاں پہ submit کروا سکتے ہیں after that آپ first March سے 31st March تک یہاں پہ submit کروا سکتے ہیں اور general submission میں جو کہ ہم نے کرنی ہے اس میں feb 1 سے 28 اب تک April سے 1 سے 30 تک اور June سے 1 سے 30 تک August 1 سے 31 یعنی کہ ہر منت میں انہوں نے کو provide کی ہوئی ہے کہ ان dates میں آپ نے اپنا کوئی بھی article کوئی بھی story کوئی بھی ایسے یہاں پہ submit کروانا ہے تو ان dates کے اندر ہی آپ نے submit کروانا ہے یہاں پہ آپ کو different قسم کی topics ملیں گے فکشن ملے گا poetry ملے گا non-fiction اور art ان topics related یہاں پہ آپ کو guidelines provide کی گئی ہیں اور ان topics کے اوپر آپ لکھ کے کتنا earn کر سکتے ہیں یہ بھی information provide کی ہے just like میں یہاں پہ example لے لیتا ہوں آرٹ کی اگر آرٹ کے اوپر آپ cover آرٹ جمع کرواتے ہیں تو آپ یہاں پہ 125 ڈالرز تک earn کر پائیں گے اگر ہم یہاں پہ non-fictions articles کے بات کریں تو non-fictions کے اوپر آپ لکھ کے یہاں پہ earning کر سکتے ہیں 8 cents per word means کہ آپ کو per word یہاں پہ 8 cents provide کیے جائیں گے اور 1000 words کا اگر آپ ایک fiction لکھتے ہیں تو آپ 80 ڈالرز earn کر پائیں گے اور اگر آپ یہاں پہ non-fictions کے related two articles submit کرواتے ہیں تو آپ یہاں پہ 160 ڈالرز earn کر پائیں گے اور non-fictions کے اوپ politics pop culture science and technology کے اوپر writing کر کے earning کر سکتے ہیں جی یہ جی ایک brief instruction about this platform اور جو main points ہیں میں نے آپ سے discuss کر لی اور بتا دی ہیں باقی جب آپ آئیں تو detail سے ہر چیز کو read کر کے یہاں پہ کام start کیجئے گا اب بات کر لیتے ہیں جی اگر آپ نے یہاں پہ science related کو information provide کرنی ہے science related آپ نے یہاں پہ بھی article لکھنا ہے تو وہ آپ کس طرح سے لکھ سکتے ہیں اگر آپ پاس science کے related knowledge ہے اور آپ کو پتا ہے کس طرح search کرنی ہے اور کیسے یہ knowledge کو gather کر کے آپ نے لکھنا ہے تو that's good for so آپ easily یہاں پہ article لکھ کے submit کروا سکتے ہیں but وہ لوگ جن کو نہیں پتا کہ data کہاں سے collect کرنا ہے کیسے science کے مطلق آپ نے information get کرنی ہے تو ان کے لیے میں ایک platform suggest کر رہا ہوں آپ نے اس platform کے اوپر جانا ہے اور وہاں سے آپ نے information gather کرنی ہے اور gather کر کے آپ نے یہاں پہ article لکھنا ہے جی تو یہ platform ہے جی google news آپ نے google news پہ آجانا ہے جیسے آپ google news پہ آئیں گے تو see there یہاں پہ آپ کو different قسم کے topics ملیں گے just like business, technology, entertainment, sports, science and health تو یہاں پہ science کا topic موجود ہے تو آپ نے یہاں پہ science کے topic میں آ جانا ہے جیسے آپ science کے اوپر click کریں گے تو see there آپ کے پاس science related بہت سارے articles آ جائیں گے آپ نے ان میں سے کسی بھی article کو یہاں سے select کرنا ہے اور open کر لینا ہے just like میں یہاں سے اس article کو click کرتا ہوں جیسے میں یہاں پہ click کروں گا تو یہ article ہمارے پاس نئی window بھی open ہو جائے گا اور ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس article کو انہوں نے بڑے ہی اچھے طریق سے explain کیا ہویا ہے یہ دیکھیں جی یہ ساری چیزیں انہوں نے پروائیٹ کی ہوئی ہیں تو اس topic related ہی ہم نے یہاں پہ article لکھنا ہے تو simply ہم یہاں سے کیا کریں گے جی اس article کو یہاں سے کر لیں گے copy just like میں تھوڑا سا portion آوے copy کر کے بتاتا ہوں just like میں اس article کو یہاں سے کروں گا copy copy کرنے کے بعد ہم آ جائیں گے جی اس platform کے اوپر جس کا نام ہے spin board اور یہاں پہ لاکے اس کو paste کر دیں گے جیسے میں یہاں پہ basic spin پہ click کروں گا تو کچھ ہی seconds میں یہ ہمارے article کو rewrite کر دے گی means کہ اب یہ ہمارا article article pleasurem free ہو چکا ہے اور کسی قسم کا اس کے اندر ai content موجود نہیں ہے تو میں اس article کو یہاں سے کروں گا copy copy کرنے کے بعد ہم چلے جائیں جی google پہ اور google پہ آکے آپ کو یہ nine dots نظر آئیں گے آپ نے اس پہ click کرنا ہے جیسے آپ یہاں پہ click کریں گے تو نیچے آپ نے آنا یہاں پہ آپ کو ڈاکس کی option ملے گی آپ نے اس کو click کرنا ہے جیسے آپ اس کو click کریں گے تو blank documents کا option آئے گی آپ نے اس پہ click کرنا ہے جیسے آپ اس پہ click کریں گے تو ہمارے پاس ایک document open ہوگا اور یہاں پہ ہم نے جو spin board سے rewrite article کیا تو اس کو copy کر کے paste کر دینا ہے جیسے ہم یہاں paste کریں گے تو یہ article ہمارے پاس آ جائے گا تو اب ہم اس article کو format کر لیں گے آپ نے complete اپنا لکھا ہوا article یہاں پہ لے کے آنا ہے اور اس کو format کر لینا ہے میں control a کر کے اس کو complete کو select کرتا ہوں select کرنے کے بعد میں یہاں پہ اس کا font size develop کر دوں گا اور یہاں پہ آوں گا justify میں اور justify کے option کو click کر دوں گا after that جی ہم نے یہاں پہ font پہ آنا اور font میں آپ نے اس کی جو formatting style ہے اس کو آپ نے time romans کر لینا ہے اور اس طرح سے آپ کی جو headings ہیں آپ نے heading size یہاں پہ 14 رکھ لینا ہے اور اس کا خوبصورت سا ایک title لکھ لینا ہے title کو لکھنے کے بعد آپ اس کی title کا color change بھی کر سکتے ہیں اور after that جس طرح آپ کی formatting complete ہو جائے گی آپ نے یہاں پہ file پہ آنا اس کو click کرنا اور click کرنے کے بعد آپ نے download پہ آنا اور یہاں پہ آپ کو option ملے گی pdf documents کی یا پھر Microsoft word کی تو آپ نے Microsoft word پہ click کرنا ہے اور word format میں اس کو download کر لینا ہے تو in this way ہمارا article یہاں پہ download ہو جائے گا تو یہ تو میں نے آپ کو example ایک دی ہے دو تین paragraph copy کیے آپ نے یہاں پہ آنا ہے اور complete article کو یہاں سے آپ نے copy کرنا اور spin board کر لینا اور after that docs پہ جا کے آپ نے اس کو format کر کے save کر لینا ہے جی تو جیسے آپ اپنا article لکھ لیں گے تو after that آپ نے اپنے اس platform پہ آنا اور اس platform پہ آ کے آپ تھوڑا سا نیچے scroll down کیجئے گا جیسے آپ scroll down کریں گے تو یہاں پہ آپ option ملے گا go to submission form آپ نے اس پہ click کرنا ہے جیسے آپ اس پہ click کریں گے تو آپ کے پاس submission form open ہو جائے گا اور یہاں پہ دیکھیں جی آپ نے اپنا name لکھنا ہے email address دینا ہے title لکھنا ہے اپنے article کا type لکھنی ہے کونس یہ theme لکھنا ہے file جو آپ نے ابھی download کی تھی article کی اس کو یہاں پہ آپ نے upload کر لینا ہے اور یہاں پہ آپ نے اپنا cover letter لکھنا ہے اور اگر آپ کو نہیں پتا کہ cover letter کے طرح سے لکھنا ہے simply آپ نے chat gpt پہ آنا اور یہاں پہ لکھنا ہے write a cover letter for me as a freelance writers اور اس کو آپ نے send message کرنا ہے تو یہ آپ کے سامنے بڑا ہی ایک زبردست قسم کا professional cover letter لکھ کے دے دے گا آپ نے chat gpt کو use کرنا ہے اپنے cover letter لکھوانے میں اگر آپ کو نہیں پتا اگر آپ کو پتا ہے کس طرح سے لکھنا ہے تو پھر آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں جی میں نے اپنا name لکھ دیا email address لکھ دیا title بھی لکھ دیا اور یہاں پہ type میں آئیں جیسے آپ type میں آئیں گے تو see there یہاں پہ آپ کا fiction ہے poetry non-fiction تو ہمارا non-fiction تھا اس کو ہم click کر دیں گے اور یہاں پہ آپ نے theme بتا دینا ہے یہ theme ہمارا journal ہے اور after that آپ نے یہاں پہ word بتا دینا ہے یہ word آپ کتنے ہیں یہ one thousand words آپ نے بتانے ہیں یہ one thousand words میں ہم نے یہ explain کیا ہے کیونکہ آپ کے one thousand words سے اوپر article نہیں ہونا چاہیے after that آپ نے یہاں پہ آنا اور file کو upload کرنا ہے یہاں پہ اپنے upload پہ click کرنا ہے جیسے آپ یہاں پہ upload پہ click کریں گے تو جہاں پہ آپ کی file پڑھی ہے آپ نے اس کو double click کرنا ہے تو اس طرح سے ہے جی اپنے اس پلیٹ فارم پر اور یہاں پہ آپ نے اپنے cover letter کو paste کر دینا ہے جیسے اب یہاں پہ اپنے cover letter کو paste کر دیں گے تھوڑے سی آپ نے editing کرنی ہے یہاں پہ آپ نے اپنا نام لکھنا ہے address لکھنا ہے zip code لکھنا ہے اگر آپ کو نہیں پتا zip code کیا ہے آپ کے city کا تو آپ نے google کر لینا ہے یہاں پہ آپ نے اپنا email address لکھنا ہے اور ادھر آپ نے phone number اور date لکھنا ہے डیٹ وہ لکھنی ہے جس date کو آپ ان کو send کر رہے ہیں after that نیچے آنا ہے جی یہاں پہ دیکھیں آپ کے client کا name کیا ہے یعنی جس company کو آپ لکھ رہے ہیں اس کا نام لکھنا ہے یہاں پہ آپ نے اس company address zip code لکھنا ہے اور after that یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے dear اور جس magazine کو یا company کو یا manager کو لکھ رہے ہیں اس کا نام لکھ دینا آپ نے after that آپ نے نیچے آنا اور یہاں پہ آپ نے اپنا نام لکھ دینا ہے جیسے آپ یہ ساری information fill کر دیں گے تو آپ نے نیچے آنا یہاں پہ دیکھیں جی this submission has never been published before اس کو آپ نے click کرنا ہے اور click کرنے کے بعد understand option کو yes کر دینا ہے اور submit کا button press کر دینا ہے تو indus way آپ نے اس پورے procedure کو یہاں پہ follow کرنا اور جیسے آپ submit کا button press کریں گے تو یہاں پہ آپ کو message آئے گا thank you for your submissions اب ہم بات کر لیتے ہیں جیسا آپ کا article یہاں پہ accept ہو جائے گا تو آپ کیسے اپنی payment کو withdraw کرویں گے تو payment کو withdraw کروانے کے یہاں پہ تین method ہیں ایک آپ payment direct level bank account میں گوا سکتے ہیں دوسرا paypal ہے اور تیسا یہاں پیونیر ہے پیونیر کا مطلب یہ ہے کہ آپ payment کو directly اپنے جیس کیش اور ایزی پیسہ کتھوں نکلوا سکتے ہیں جی یہ تھے جی آج کی ہمارے online earning related video i hope آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے اس ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے گا اور چینل کو بھی subscribe کر لیں ملتے ہیں کہ سی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنے پیاروں کو خیار رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو